السلام علیکم ناظرین آوام سے حکام تک پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تہمینہ شیع ناظرین جس طرح سے آوام سے حکام تک پروگرام میں ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے کام ہوتا ہے کس طرح سے کام ہونا چاہیے اور ہو کیا رہا ہوتا ہے اس پر بھی ہر پروگرام میں بقاعدہ آپ کو آویرنس دی جاتی ہے تو آج کے پروگرام میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے جناب سائبر کرائم سائبر کرائم آپ کو بتائے کہ آج کل کسی کا اکاؤنٹ ایک ہو جاتا ہے کوئی سوشل میڈیا سے بلیک میل کر رہا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو موزس مہمان جو پرسنلیٹیز آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے زین علی قریشی صاحب جن سے ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے ماہر قانون ہے السلام علیکم آج کے پروگرام میں موزس ویلکم آپ کے پاس سپیشلی طور پر خواتین کے حوالے سے کس قسم کے کیسز آتے ہیں دیکھئے خواتین کے حوالے سے جو آج کل سفظہ ایشو پیش آ رہا ہے جیسے آپ بھی آپ نے شروع میں بتایا کہ جو لوگ آپس میں ریلیشنشپ میں ہیں میاں پی بی جو ہے وہ آپس میں ڈیوورس کے بعد جو ان کا جگڑا سٹارٹ ہو گیا ہے جو انہوں نے پھر سائبر کریم کے اندر جو ہے درخواستہ دینی شروع کر دی ایک دوسرے خلاف کے اس نے میری تصویر شیئر کر دی اس نے میری ویڈیو شیئر کر دی بہت زیادہ کچھ لوگ آپس میں ریلیشنشپ میں ہیں وہ درنگ دی ریلیشنشپ ایسی کوئی اپنے پاس ایمیجز رکھ لیتے ہیں جو اس ٹائم محبت ظاہر کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں یہ تصویریں جو ہوتی ہیں بعض اوقات جو میل حضرات ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین بھی ہیں جو اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ جو کیسیز کی جو کیٹیگری ہے وہ اس میں یہ ہے سائبر سٹاکنگ کی ایشیز بھی ہمارے پاس بے شمار آتے ہیں سائبر سٹاکنگ یہ ہو جاتا ہے کہ سیکشن ٹوئنٹی ایک ہے یہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پیش آرہا ہے اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں سیکشن ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فور میں اگر میں تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے تو وہ یہ ہے پہلے سیکشن ٹوئنٹی کا بتاگی سیکشن ٹوئنٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسا افنس ہے جو بیسیکلی کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ سیکشن ٹوئنٹی کی دیفنیشن میں پھول کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیکشن ٹوئنٹی کو اگر ہم اس طرح کہ لیں کہ یہ کانٹینوئنگ ہرہیسمنٹ نہیں ہوتی سیکشن ٹوئنٹی فور جو سائبر سٹاکنگ ہے یہ کانٹینوئنگ ہرہیسمنٹ کی دیفنیشن میں پھول کر جاتا ہے آپ کسی کو کانٹینوئنسلی پیش بک کے اوپر تو ابھی جو لوگ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں ٹھین لوگ ان کو سائبر سٹاکنگ کے ایشیوز ہیں لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ دورنگ ڈی ریلیشنشپ جو انہوں نے ایک ایسی تصویر تیار کی گئی ہوتی ہیں جو اس ٹائم وہ بے دھیانی میں تیار کر جاتے ہیں اور بعد میں وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کپلز ہوتے ہیں جب ان کا اپس میں بریک اپ ہو جاتا ہے یا پھر ان کی آرپس میں شادی نہیں ہو پاتی تو وہ بھی ان تصاویر کو استعمال کرتے ہیں لوگ کو ڈیفرمیل کرتے ہیں بلینک مل کرنے کے لیے بیسیکلی ڈیفرمیشن اچھا فرس کے طور پر فار اگزامپل کوئی ریلیشنشپ میں تھا بعد میں بیک اپ ہو گیا آپ کے پاس خاتون آگئی کہ میری تصویریں یہ شخص وائرل کر رہے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ریلیشنشپ میں رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ یو کین انفرنج بی موڈیسٹی بلینک مل کر ریلیشنشپ میں کوئی شخص راب ہی ہے تو اس کی جو ایک ریسپیکٹ ہے وہ دوسرے شخص کو مینٹین کرنے گے اگر آپ لگا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ریلیشنشپ میں رہے ہیں نہیں کانون کیا کہتا ہے میں کانون جاننا چاہتی ہیں اگر آپ نے کسی بھی شخص کی ایسی تصویر فیس بوک پہ اپلوڈ کی جو کہ اس شخص کی موڈیسٹی کو شخص کی عزت کو ڈگنیٹی کو وہ انفرنج کرے گی تو کانون حرکت میں آ جائے گا سیکشن ٹونٹی ون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کا چیرہ لیا اور نیچے اس کے کوئی ایسا مواد لگا دیا جو کہ اس شخص کا سیکشلی ایکسپسٹی ایمیج کو نیچے اور آپ نے شخص کا اوپر جو فیز ہے وہ سپریم پوز کر دیا تو سیکشن ٹونٹی ون آ جائے گا یہ آپ نے وہ چیزیں جو آپ نے کسی کی ایڈیٹ کر کے تیار کیا کسی شخص کی ایسی تساویر تیار کر دیتے ہیں جو کہ دیورنگ دی ریلیشنشپ تھی تو پھر بھی سیکشن ٹونٹی ون جو ہے جو کہ نون بیلیبل ہے اور نون بیلیبل اس سنس میں میں آپ کو سب کلیر کروں گا دیکھنے والی عوام کے لیے کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں تک کسی شخص کسی ملزم کی ابھی تک بیلنی ہوئی ٹھیک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اس میں جو جیڈیز کا جو بیو آیا ہے آنوریبل جیڈیز کا وہ بڑا سٹرک بیو ہے کہ آپ کسی شخص کی عزت کو مجرور نہیں کر سکتے اچھا چیف جیسے صاحب کے جانب سے بھی اور بقاعدہ ہے ایک ایک ٹو منس کی ٹریننگ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے جس کا آپ پنسوتہ صاحب جن کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے وہ بھی اس ٹریننگ کا حصہ ہے اس میں سائبر کرائم کا کوئی اثر اصوخ ہے کوئی ٹوپک شامل کیا گیا سپیشلی طور پر بیرسٹرز کے لیے دیکھیں جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو awareness ہے وہ تو ابھی تھی passage of time آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے سائبر کرائم کے حوالے سے workshop جو ہے FIU would be conduct کروا رہی ہے different جگہوں پر سیمینالز ہو رہے ہیں اس مہینے ATM type کے جو cases ہیں جو ابھی ہم آسف صاحب سے بات بھی کر رہے تھے کتنے ریجسٹرز ہوں ہیں کتنے آئے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو clients ہیں اس طرح کی cases دیکھیں دو طرح کے fence ہو رہے ہیں میں بتا ہوں گا اس میں دو طرح کی category clients ہمارے پاس آ رہے ہیں ایک وہ client ہے جن کے ساتھ call spoofing ہوئی ہے اور spoofing کا میں تھوڑا سا عمل آپ کو بتا دوں گا یہ call آئے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم اس ادارے سے بات کر رہے ہیں اور فلاں ادارے کی information آپ پاس پوری نہیں ہے حساس ادارہ ہے ہمارے پاس اکاؤانٹا ہے ایک اور ہمارے پاس یہ cases آ رہے ہیں جس میں جو جارتر میڈل کلاس بکے ان کو پال آتی ہیں اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لی جاتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس ایک ہائی کلاس بکہ وہ بھی آتا ہے ہائی کلاس بکے جو a گھرoff Story اس کے ساتھ different category میں ہویا ہے اس کے ساتھ ای میل spoofing ہوئی ہے ای میل spoofing جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو account ہے جو آپ کا company کا account ہے وہ utilize کر لیا گیا ہے آپ کی کمپنی ایک ریجسٹر آئی ڈی کے تھوڑا پریٹ کر رہی تھی کسی شخص نے اسی آئی ڈی کے تھوڑا آپ کے بزنس کمیلٹی میں جتنے رابطے تھے ہم سب کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے وہ پیمنٹ جو کل تک آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی تھی وہ ہیکر نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجنی شروع کر رہی ہے ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک شخص ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ سے تقریباً ٹین مینین کے قریب جو رقم تھی ان کے ایک کلائنٹ نے ان کو بھیجنی تھی لیکن کسی دوسرے اکاؤنٹ نے بجوا دی گئی ٹھیک ہے ایک کر دی گئی اسی طرح جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کو کال جاتی ہیں اس میں زیادہ تب کب وہ اجوہ اللیٹریٹ ہے ان لوگوں کو بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ کال آ جاتی بعض وقت لوگوں کو لالچ بھی دیا جا رہا ہے لوگوں کو لالچ یہ دیا جاتا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا سکیم میں انہام نکل آیا موبائل نکل آیا ٹھیک ہے اب لوگ بعض وقت بھی بھی نہیں سوچتے کہ کبھی آپ نے کسی سکیم میں بھی اپلائے کیا تھا لوگ کیا کرتے ہیں میں سبری عوام ہے نا جی لوگ لالچ